بائیو سینہ کے بیسک ٹرینر ویمانوں کی خرید میں ہوا گھوٹالا ماملے میں شک کی سوئی روبارٹ وارڈرا کے طرف اشارہ کرنے لگی ہے پہلے سے ہی منی لانڈرنگ اور دوسرے کئی ماملوں میں فسے روبارٹ وارڈرا کے لیے یہ نئی مصیبت ان کے قریبی سنجے بھنڈاری کے راستے آئی ہے کیندری اجانچ ایجنسی پرورتن ندیشالے یعنی ای ڈی کی ٹیم نے دلی مومبائی نویڈا سہیت قریب چودہ لوکیشنز پر چھاپ اماری کی دراصل یہ ماملہ ائر فورس کے بیسک ٹرینر ویمانوں کی خریدداری سے جڑے فرجی وارے اور اس کی قیمت میں ہوئی ارنیم اتتا سے جڑا ہوا ہے اس ڈیل کے لیے سویڈزر لینڈ کی کمپنی پیلاٹس ائرکرافٹ لیمیٹڈ سہیت اس کے کئی ادھکاریوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا تھا اسی ڈیل ماملے میں سی بی آئی نے حال ہی میں ایک ایف آئی آر درج کی تھی اس ایف آئی آر میں قریب 349 کروڑ روپے کی رشوت دیئے اور پرابت کرنے کا ماملہ ہے اسی ایف آئی آر میں چرچت ڈیلر سنجے بھنڈاری سہیت کئی سندگدھ آروپیوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا تھا اور اسی ماملے کی تفتیش کے دوران کئی مہتوپون جانکاریاں حال میں ایڈی کو پرابت ہوئی تھیں جس کے بعد ایڈی نے ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے چودہ لوکیشنز پر سرچ آپریشن کو انجام دیا سال دوہزار آٹھ دوہزار نو کے دوران یعنی کانگریس کے شاسنکال میں اس پر جیوارے کو انجام دیا گیا لہٰذا اس ماملے میں راجنطک گھرانوں سے بھی اس کے تار جڑتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جانچ ایجنسیز کو ایسا لگتا ہے اس ماملے میں کچھ راجنطک لوگوں نے اپنے پرابہ اور پد پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے کچھ پرائیوٹ لوگوں کے مادیم سے انتراشتر ستر کے ڈیلرز کو فائدہ پہنچایا ہے لہٰذا اسی ماملے میں تفتیش کی جا رہی ہے کینڈریہ جانچ ایجنسی سی بی آئی کی ٹیم نے پیلٹلس ائرکرافٹ لیمٹیڈ کمپنی کے خلاف ماملہ درج کیا یہ کمپنی سویڈزر لین کی ہے لہٰذا اس ماملے میں سویڈزر لین کی اس کمپنی سہت بھارتی بائیوسینہ اور رکشہ منترالے سے جڑے کئی اگیات لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے اور اسی ماملے کو آدھار بناتے ہوئے ایڈی نے بھی ماملہ درج کیا تھا روبرٹ وارڈرا کو آروپی کے طور پر کہیں بھی نامزد نہیں کیا گیا ہے لیکن جانچ کے دوران یہ ضرور پایا گیا کہ سنجیب ہنڈاری نے اس ماملے میں کروڑوں روپے کی گھوس کی رکم کئی سرکاری آدھیکاریوں اور راجلتک گھرانوں سے جڑے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے لہٰذا اسی ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے سنجیب ہنڈاری کے قریبی مطر رہے روبرٹ وارڈرا کے ساتھ کنیکشن ماملے کی تفتیش شروع ہو گئی ہے اس ماملے میں پہلے ہوئی تفتیش کے دوران لندن والی پراپیٹی سے جڑے کچھ دستاویز برامد ہوئے تھے جس کا سمبند سنجیب ہنڈاری اور روبرٹ وارڈرا کی کمپنی میں کاریرت کچھ لوگوں کے ساتھ لگاتار سمپرک تفتیش کا ماملہ ہے پیسوں کی لیندین کا سی بی آئی اور ای ڈی کے لیے جانچ کا مکہ مددہ بنا ہوا ہے کیونکہ ای ڈی کی ٹیم یہ جاننا چاہتی ہے کہ گھوس کی رکم کا بندربانٹ کیسے ہوا اور کن کن آروپیوں کو اس کا فائدہ ہوا کیا اسی رشوت کے پیسوں سے لندن والی پراپرٹی خریدی گئی تھی یا نہیں یہ بھی جانچ کا مسئلہ ہے اس ماملے میں ای ڈی کی ٹیم کئی آروپیوں سے پوچھتاش کرنے والی ہے حالانکہ مکہ اروپی سنجے بھنڈاری دیش سے فرار ہے لیکن اس کے خلاف کئی ماملوں کی پرطال سی بی آئی اور ای ڈی میں چل رہی ہے